بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسلامیت کا چپٹر 1 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے بنیادی عقائد اور ہمارا جو موضوع چل رہا ہے اس کا عنوان ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات کل کے سبق میں ہم نے رسالت محمدی کی تین خصوصیات پڑھ لی ہیں اور آج ہم جو خصوصیات باقی رہ گئی ہیں ان کو پڑھیں گے جی تو آئیے شروع کرتے ہیں خصوصیت نمبر چار ہے حفاظتِ کتاب پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابیں یا تو بالکل ناپید ہو چکی ہیں یعنی ختم ہو چکی ہیں یا اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی یعنی ان میں رد و بدل ہو چکا ہے تبدیلی ہو چکی ہے کیونکہ ان میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو چکا ہے جس سے ان کتابوں میں صحیح اور غلط تعلیمات اس قدر گٹ مٹ ہو گئی ہیں کیونکہ گٹ مٹ ہو گئی ہیں یعنی مخلوط ہو گئی ہیں مل گئی ہیں مکس ہو گئی ہیں کہ صحیح کو غلط سے جدا کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے مگر خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کی آیات ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کی آیات چودہ سو سال گزرنے کے باوجود بلکل اسی صورت میں موجود ہیں جس طرح نازل ہوئی تھی یعنی قرآن مجید میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوا جیسے ہی نازل ہوئی تھی جس کیفیت اور صورت میں نازل ہوئی تھی اسی صورت کے ساتھ اسی کیفیت کے ساتھ محفوظ ہیں اس کے بعد اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی یعنی ایک آیت تو درکنار ٹھیک ہے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی اب تک قرآن مجید نہ صرف یہ کی تحریری طور پر محفوظ ہے بلکہ لاکھوں انسانوں کی سینوں میں بھی موجود ہے یعنی قرآن مجید اللہ پاک قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ پاک نے بڑا وسیع اور مضبوط انتظام فرمایا ہے کہ جس طرح ریٹن فارم میں محفوظ ہے اس میں بالکل تبدیلی نہیں ہوئی ایک زبر زیر کی غلطی بھی نہیں ہے اس میں اسی طرح لاکھوں کروڑوں انسانوں کی سینوں میں بھی اللہ پاک نے محفوظ کرا دیا ہے رسالت محمدی کی پانچوی خصوصیت ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید کی حفاظت کا احتمام فرمایا ہے تو چونکہ سنت نبی یعنی احادیث مبارکہ قرآن مجید کی شرح ہے تشریح ہے تو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کے لئے اللہ پاک نے محدثین اکرام کو پیدا فرمایا جن کا کام تھا کہ سنت نبی کی حفاظت کرنا ان کا کام ہی یہی تھا لاکھوں احادیث ان کو زبانی آتی تو دیکھئے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام کیا گیا ہے ہر دور میں محدثین کرام کی ایسی جماعت موجود رہی جس نے سنت نبی کی حفاظت کے لئے اپنی زندگی اوقف کر دی یعنی جن کا کام ہی احادیث یاد کرنا لکھنا محفوظ کرنا اور آگے اس کی تبلیغ کرنا تھا آگے لوگوں کو بیان کرنا تھا چونکہ سنت قرآن مجید کی شرح ہے یعنی تشریح ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لئے سرچشمہ ہدایت ہے یعنی ہدایت کا سرچشمہ ہے اس لئے اللہ تعالی نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا ساتھ ساتھ سنت نبی کی حفاظت کا انتظام بھی فرما دیا جس طرح اللہ بھاگ نے قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا ہے تو اس طرح سنت نبی کی حفاظت کا بھی انتظام فرما دیا کیونکہ سنت نبی دراصل قرآن مجید کی شرحی ہے اس کی تشریحی ہے اگر سنت نبی کی حفاظت نہ ہو تو قرآن مجید کو سمجھنا مشکل ہے بہت مشکل ہے چھٹی خصوصیت ہے جامعیت کیا مطلب ہے اس بات کا دیکھئے پڑھئے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت کسی خاص قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی ایک خاص قوم ہوتی تھی ساریہ قوام کے لیے نہیں ہوتی تھی کسی ایک خاص قوم کے لیے اور ایک خاص دور کے لیے ہوتی تھی پھر وہ دور جب ختم ہو جاتا پھر اللہ پاکہ ایک اور نبی بیج دیتے اس لیے ان کی تعلیمات کا تعلق اسی قوم اور دور سے ہوتا تھا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانیت اور تمام زمانوں کے لیے رسول بن کر آئے تمام انسانیت کے لیے بھی یعنی تمام قوام کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے رسول بن کر آئے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے ٹھیک ہے کہ قیامت تک کے انسان خواہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں ان تعلیمات سے رہ پر ہی حاصل کر سکتے ہیں اس قدر جامعیت اتنا کمال ہے یعنی ہر ایک زمانے کو اور ہر ایک قوم کو ہر ایک دور کو جامع ہے اس کو شامل ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آج کے زمانے کا انسان کے قرآن مجید کی تعلیمات تو صحابہ کرام کے لئے تھی چودہ سو سال پرانے لوگوں کے لئے تھی ہماری جو پریشانیاں ہیں ہماری جو مشکلات ہیں ہمارے تقاضے کچھ اور ہیں ہماری ضروریات اور ہیں نہیں چونکہ قرآن مجید قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دینے والی ذات وہ اللہ تعالی کی ہے تو ان کو تو پتا تھا کہ میرے بندے جو ہر زمانے میں ہوگی ان کے ضروریات کیا ہے تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت ہی ایسی دی ہے کہ تمام زمانوں کے مسائل کو اور ان کے ضروریات کو حاوی ہے ان کے حل کے لئے کیا ہے ان کے حل کو حاوی ہے ان کو شامل ہے ہر ایک دور کی ضروریات کو پوری کرتی ہے ایسی شریعت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے بارحال ساتھ میں خصوصیت ہے ہمار گیری کیا مطلب ہے اس کا دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائی ان کی حسیت محس نظری نہیں بلکہ خود ان پر عمل کر کے انہیں عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش کی ہیں محض ان کی حسیت نظری نہیں ہے بلکہ خود آپ نے پریکٹیکل اس کو نافذ کر کے دکھایا نظری نہیں ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق صرف نظر اور فکر سے نہیں ہے سوچ سے نہیں ہے بلکہ آپ نے پریکٹیکل اس پر عمل کر کے دکھایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آئیلی زندگی ہو یا سیاسی آئیلی زندگی یعنی خاندانی زندگی ہو یا سیاسی زندگی ہو بچوں سے برطا ہو یا بڑوں سے معاملہ امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ عبادت کی رسمیں ہو یا معاملات کی باتیں ہو قرابت کے تعلقات ہو یا ہمسائیگی کے روابط ہو روابط یعنی رابطے زندگی کے ہر پہلوں میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لئے بہترین نمونہ عمل ہے ٹھیک ہے تو گویا کہ ہمہ گیری کی صفت پائی گئی کہ ہر چیز تمام جو زندگی کے حالات ہیں شعبے ہیں ان سب کو عصوہ حسنہ شامل ہے یہ مطلب ہے ہمہ گیری کا ٹھیک ہے ہر چیز کو شامل ہونا یہ نہیں کہ صرف آئلی زندگی سے متعلق ہمیں رہنمائی ملتی ہو اور سیاسی زندگی میں نہ ملتی ہو بچوں سے برطا ہو میں رہنمائی ملتی ہو بڑوں سے معاملہ کرنے میں نہ ملتی ہو نہیں زندگی کے ہر شعبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات شامل ہیں تو بہرحال یہ سات خصوصیات ہم نے پڑی ہیں رسالہ دی محمدی کے اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت زیادہ ہے لیکن جو خاص خاصتی اہم اہم وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی امید آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ